اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو مائی چینل کھاو پیو کچن آج میں آپ کو چکن بروز کی ریسپی بتانے لگی ہوں اس میں آپ نے سب سے پہلے ایک باول میں چار سپون سرخ مرچیں اور نمک میٹھا سوڈا اور ساتھ میں آپ نے سرکہ ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور پھر اس میں زیادہ ساری مقدار میں پانی ایڈ کر دینا ہے آپ لوگ اپنے حساب سے چکن بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پر ڈیڑھ کلو چکن لیا ہے جس میں بریسپیس اور لیکپیس وغیرہ ایڈ ہی ہیں اور اب آپ نے اس مکچر کے اندر اس سارے چکن کو ڈال کر تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے ہو سکے تو رات بھر بھی رکھ سکتے ہیں آپ جتنا زیادہ یہ چکن بھیگا رہے گا اتنا ہی زیادہ اچھا سوفٹ اور ٹیسٹی بنے گا اب ہم دوسری طرف ایک باول میں تقریباً دو کپ میدہ اس میں نمک اور سرخ مرچیں اور ساتھ میں میں نے یہاں پر کٹی ہوئے مرچ بھی ایڈ کروں گی اور پھر اس مکچر میں آپ اور بھی بہت سارے مسالہ جات ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو لیکن میں نے اس میں صرف مرچیں نمک اور اس سے اچھی طرح ہاں سے مکس کر لیں اب آپ چکن کا ایک پیس لیں اور اس کے اندر میدے کے ساتھ اس کو ایک لیئر لگا کر دوبارہ سے اسی پانی کے اندر ایک مرتبہ بھگو کر نکال لیں تاکہ اس کا سارا میدے کا مکچر اس کو اچھی طرح سے لپیٹا جائے اب آپ نے دوبارہ سے اب آپ نے دوبارہ سے اسی چکن کو اس مکسر کے اندر ڈال کر نرم ہاتھوں سے بہت زیادہ ہلانا ہے بار بار اور اس کو اس طرح سے لپیٹنا ہے کہ یہ سارا مکسر اس کے اوپر ایڈ لگ کر اس کو کرمس بنا دے اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے ہلاتے جانا ہے اور پھر اس کو خلقے ہاتھ سے جھاڑ کر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کتنے خوبصورت کرمس بن گئے ہیں یہی تکنیک ہے بڑے بڑے ہوتلوں کی جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ چکن کے اوپر اس طرح کے کرمس بنے ہوتے ہیں جو سب کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں اسی طرح پھر میں نے دوسرے پیس کو بھی اسی طرح رپیٹ کیا اور وہی پروسس کیا دوبارہ سے اسی طرح مردے میں لپیٹ کر دوبارہ پانی میں ڈال کر اور پھر نرم ہاتھوں سے اسی طرح اس کو دوبارہ مردے کے ساتھ اچھی طرح سے لپیٹ کر اچھی طرح اس کے کرمس بنا لیے اب باقی چکن کو بھئی اسی طرح آپ نے اسی پروسس سے گزار کر سارے چکن پر کرمس بنا لینے ہیں اور اس کو پھر تھوڑی دیر کے لیے سٹے دینا ہے اور پھر ایک سائٹ پر آئل اچھی طرح سے فل ہیٹ ہونا چاہئے اب آپ نے اس کے اندر چکن کو ایڈ کر دینا ہے اور اچھی طرح سے تھوڑی دیر کے لیے پکنے دینا ہے پل آگ پر اس کا پلیم پل ہوگا اور آپ نے تقریباً پانچ منٹ تک اس کو ہلانا نہیں ہے ایک سائٹ سے پکنے کے بعد جب آپ اس کو دیکھیں کہ یہ سارا اس کے اوپر چپک گیا ہے اس کا میٹیریل تو اب آپ نے اس کو خلقے ہاتھ سے ہلا کر دوسری سائٹ اس کی پلٹ دینی ہے اور پھر آپ نے اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ چکن اندر سے اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے اب اسے ڈش آؤٹ کر لیں یہ چکن اندر سے بہت ہی سوفٹ اور اوپر سے بہت کرسپی بنا سب نے بہت انجوائی کیا اور بہت ہی مزا آیا آپ اس کو کیچپ کے ساتھ مائنیز کے ساتھ اور کسی بھی قسم کے ساوس کے ساتھ اس کو کسی بھی ڈپ کے ساتھ آپ پیش کر سکتے ہیں جیسے آپ کو یہ پسند ہو سب سے زیادہ ٹیسٹی یہ کیچپ کے ساتھ لگتا ہے باقی جیسے آپ کی اپنی مرضی اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی